انگریزی سے ہائر ایڈوکیشن میں آپ نے سیکھنا ہے تو سب انگریزی پڑھیں لیکن انگریزی ایک سٹیٹس سیمبل نہ بنیں فنکشنز ہوتی ہیں سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں فنکشن انگریزی میں ہو رہی ہوتی ہے کوئی انگریز نہیں ہوتا میں ابھی جب پرائیم منسٹر بنا فنکشن میں دیکھ رہا ہوں انگریزی میں شروع ہو گئی میں اسے پوچھا انگریزی میں کیوں بولی جارہی ہے وہ جی وہ دو ایمبیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں دو ایمبیسٹر کے لیے ساری فنکشن انگریزی میں ہو گئی اور ٹی وی پہ جا رہی ہے ٹی وی پہ ہمارے عام لوگ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی توہین ہے ہمارے لوگوں کی جن کو انگریزی آتی نہیں ہے آپ ایک دوسری زبان میں فنکشن کر رہے ہیں اسی فیصد اسی فیصد لوگوں انگریزی نہیں آتی تو ان کو کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا آپ کوئی نچلی قوم ہیں آپ اپنی لوگوں کے اندرے ساتھ سے کم تری ڈال رہے ہیں انگریزی میں فنکشن کر کے کوئی انگریزی کبھی سنائے کہ چائنیز بیٹھے ہیں تو وہ ایک دو انگریزی بولیں کبھی سنائے کبھی انگلیڈ میں سنائے کہ انگلیڈ میں پارلیمنٹ ہو رہی ہے اور وہ فرنچ میں بولنا شروع ہو جائے یہ کہیں نہیں ہوتا یہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر انگریزی میں تقریف شروع ہو جاتی ہے سینٹ میں انگریزی میں تقریف اس لیے نہیں کہ وہ کیونکہ وہ ان کو اردو نہیں آتی وہ امپریس کرتے ہیں کہ میں پڑا لکھا ہوں میں نے عام دیکھا وہ کئی دفعہ لوگ گھڑے ہوتے ہیں کسی کو گھوستہ چڑ گیا وہ انگریزی میں بولنا شروع ہو جائے